انفو فور پیشنٹ کافی حد تک ان کی جب انگزائیٹی کے ایلیمنٹ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ کافی حد تک بہتر فیل کرنا شروع کر دیتی ہے and then we give the medicines as well کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں تھوڑا سا ریزیسٹنٹ ہوتا ہے اس میں ہمیں جیسے ہم نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی کہ ہمیں medicines جو ہیں وہ ایک ہفتے سے لے کر اور اس میں ڈیفرنٹ کارٹگریز آف تر میڈیسنز ہیں پسٹ لائن میڈیسن ہے سیکنڈ لائن ہے تھرڈ لائن ہے تو ہم اس کی کیٹیگری وائز medicines پہلے بیس لائن شروع کرتے ہیں جس میں mostly ہمارے patients respond کر جاتے ہیں سو ہمارے پاس ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک ایسا toolbox ہے جس میں اسے ہم نے بہت initial جو بہت commonly جس سے ہمیں response مل جاتا ہے وہ medicines ہم start کرتے ہیں اور کافی حد تک مریض اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں سو ہمارے پاس ایک taper کرنے کے ہم medicines کو بھی آہستہ آہستہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ کم بھی کر سکتے ہیں تو ایک سے تین مہینے کے درمیان response آنا شروع ہوتا ہے patients میں اگر سویر pain ہو تو اس کا کوئی فوری حل کیا ہے یا patient کو کیا اس صورت میں کرنا چاہیے اگر فوری pain ہے اور chest کے area میں pain ہے تو میں اس بارے میں ضرور education point of view سے کہنا چاہوں گے کہ اگر آپ کو chest میں pain ہے اور specially خواتین میں اور ان کی age اگر اب یہ criteria شاید اتنا لاغو نہیں ہوتا ہمارے اس era میں لیکن اگر وہ age ایسی ہے کہ 40 سے 50 سال اس طرح کی age ہے and lady is healthy diabetic hypertensive اور ایسے مریض جس کو multiple risk factors already ہیں اور multiple آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ medicines لے رہی ہیں مختلف مسائل کے لیے اگر ایسے کسی مریض کو chest